بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں لیکچر نمبر سیون کے ساتھ ٹھیک ہے ساتھویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کے پاس شورٹ ہینڈ میں حاضر ہوا ہوں آج ہم جسٹ وول کی ڈیفینیشن دیکھیں گے ان اردو ان پنجابی ان ہندی وول اگر اگر ہم اپنے موں کو اگر ہم اپنے موں کو تھوڑا کھلہ چھوڑیں چھوڑیں اور اس دوران سبان تالو سے نہ لگیں اور ہونٹ آپس میں نہ ملیں اور گلے پر بھی زور نہ پڑے ٹھیک ہے جی یہ سب چیزیں ہونے کے بعد جب ہم اپنے سانس کو گلے سے گزاریں گے تو جو جو آواز پیدا ہوگی وہ ہمارا واول کہلائے گا اب اس ڈیفینیشن کو دیکھتے ہوئے اگر ہم واول نگاننا چاہیں تو کیسے نکلے گا جی تھوڑا سا اپنا موں کھول کہ ہم اگر کہتے ہیں آ بے بے پہ ہمارا دونوں ہونٹ ساتھ مل رہے ہیں اس لئے بے ہمارا واول نہیں ہے آ واول ہے ہمارا ا واول ہے ہمارا اس میں ہمارے ہونٹ بھی نہیں مل رہے اور ہماری زبان بھی ہمارے تعلق کے ساتھ نہیں لگ رہی اور ہمارے گلے پہ بھی کوئی زور نہیں پڑھ رہا تو اس چیز کو ہم واول کہتے ہیں جی ای ہمارے ہمارے پاس ہمارے 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 اگلی کلاس میں سیکنڈ اللہ حافظ